اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار پشادیوں والی پالک گوش بنائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں ایک گڑی پالک کو کٹ کر اچھی طرح سے دھولیا ہے دھونے کے بعد ہم اسے پانی میں بھوائل کر لیں گے دیکھنے میں تو آپ کو پانی نظر نہیں آ رہا لیکن کچھ دیر بعد جب پالک سوفٹ ہو جائے گی تو پانی نظر آنا شروع ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالک نرم ہو چکی ہے اور پانی نظر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اسے کچھ دیر کے لیے اور گلائیں گے جب سوفٹ ہو جائے گی تو اس کا پانی نہ تھار دیں گے پالک کو بھوائل کرنے کے بعد اس کا کلر کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب ہم اس کا پانی نہیں تھار لیں گے اس کے بعد اسے جگ میں ڈار کر ہلکا سا بلینڈ کریں گے ہمیں اسے بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا بلکہ بلکل ہلکا سا کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے کچھ پالک بلینڈ ہو چکی ہے اور کچھ موٹی موٹی ہے ہمیں بلکل اسی طرح سے کرنا ہے اگر زیادہ بلینڈ کریں گے تو وہ بلکل مہندی کی طرح ہو جائے گی اور وہ دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی اور اگر اس طرح سے رکھیں گے تو وہ زیادہ اچھی لگے گی دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی اس کے بعد ہم اپنا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں یہاں آدھا کپ کوکنگ آئل میں دو میڈیم سائز کے پیاز جنہ میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ لیا ہے انہیں ایڈ کروں گی اور پھر انہیں فرائے کروں گی ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر لیسن ادھر کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے لیسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ مزید فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کاٹ کر بھی ایڈ کر دیں گے اور انہیں بھی بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے مسالے ایڈ کر لیتے ہیں مسالوں میں میں نے یہاں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال میٹ کا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرہ موسیقی 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 آپ بھی اس طریقے سے بنائیں اور انجوائے کریں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے خوش رہیں اپنا اور اردھرد کے لوگوں کا خیال رکھیں تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ